موسیقی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تھے تو آپ نے مناسقی حج کو کس طرح سے عدا کیا تھا کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشہرہ آرام سے ہوتے ہوئے دوسرے مشہرہ آرام تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کو صحابہ اکرام عزبان اللہ علیہ مجمعین نے ہم تک نقل کیا ہے اور اس میں سب سے مشہور حدیث صحیح مسلم کی حدیث جعبر رضی اللہ عنہ ہوئے جو تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امور حج کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں تو آئیے ہم اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اس کے ذائل میں جو حج کے مسائل ہیں انشاءاللہ وزیز ہم ان کو بھی ڈسکس کرے گے وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اَنَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَقَسَ بِالْمَدِينَةِِ تِسْعَسِنِین کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مَقَسَ بِالْمَدِينَةِ مدینہ میں قیام کیا تسع سنی لنو سال لم يحجع تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نو سالوں میں حج نہیں کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دسمیں سال میں اس بات کا اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لئے تشریف لے کے جا رہے ہیں تو مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کثیر جماعت آپ کے ساتھ ہو لی جب ہم ذا حلیفہ کے موقع پر پہنچے فولادت اسمہ بنت عمیس تو حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں محمد بن عبی بکر کی پیدائش ہو گئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجایا رسول اللہ کہی فعصناوں میں کیا کروں میرے لئے کیا حکم ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد عورت کے مخصوص ایام چروہ جاتے ہیں تو ان ایام میں وہ پاک نہیں ہوتی تو قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتسری آپ غسل کیجئے وستثبیری بسعوب اور اپنے آپ کو کپڑے سے اچھی طرح لپیٹ لیجئے اپنے کپڑے کو باندھ لیجئے و احریمی اور اس کے بعد آپ حالت احرام میں آجائیں احرام کی نیت کرنے فصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في المسجد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاذ الحلیفہ کے مقام پر مسجد میں دو رکعات نماز ادا کی یہ دو رکعات نماز ادا کرنا یہ مسنون عمل ہے یہ احرام کیلئے ضروری نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑی تو اگر کوئی پڑتا ہے تو بہتر ہے ثم راکب القصوہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ کے اوپر چڑھ پڑے حتی از استوفت بہینا قطوہ علی البیدہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آپ کو لے کر بیدہ مقام پر سیدھی طرح کھڑی ہو گئی اہل بالتوحید تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی توحید کا تلبیہ پکارا کیا کہا لبائک اللہم لبائک اے اللہ میں حاضر ہوں لبائک میں حاضر ہوں لبائک لا شریک لکا لبائک اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ان الحمد ونعمت لکا والملک تمام قسم کی تعریفات تمام نعمتیں تیرے لئے ہیں والملک تمام بادشاہتیں تیرے لئے ہیں لا شریک لکا تیرا کوئی شریک نہیں حضرت جابر فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ لسنا ننوی الا الحج ہم نے صرف صرف آب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا ارادہ کیا تھا یا حج کی نیت کی تھی لسنا نعرف العمرہ اور ہم نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کی نیت نہیں کیتی حتی اذا آتئینا البیت یہاں تک کہ جب ہم خانہ کعبہ تشریف لیا ہے قعبہ میں ہم پہنچ گئے استسلم الرقن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقن کو استعلام کیا اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ قعبہ میں تشریف لے آئے تو یہ خانہ قعبہ کا موڈل اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کیا ہے تشریف لانے کے بعد آپ نے قعبہ کی یہ والی جہت جہاں پر اس وقت ہمیں یہ حجر اسود نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسود کو استعلان کیا استعلان کرنے کے تین طریقہ کار ہے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے حجرِ اسود تک پہنچیں اس کو بوسا دیں اور اس کے بعد آپ اپنے تواف کی اپتدا کریں یا اگر آپ کا ہاتھ لگ گیا ہے یا آپ کی چھڑی لگ گئی حجرِ اسود کو تو اس ہاتھ اور اس ہڑی کو چوما جا سکتا ہے اور اگر آپ دور ہے آپ اس تک نہیں پہنچ پا رہے تو پھر آپ دور سے ہی حجرِ اسود کی طرف اپنا ہاتھ لہرائیں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے تواف کی ابتدا کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو حجرِ اسود کا مقام تھا یہاں پر حجرِ اسود کو استعلان کیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالبیت طوافہ بالبیت خانہ کعبہ کا تواف شروع کر دیا تو تواف کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے کی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فطافہ سبعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواف کی جو ٹوٹل تعداد تھی جتنے چکر آپ نے لگائے وہ ساتھ تھے ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے تین چکر تھے اس میں آپ نے رمل کیا رمل کہتے ہیں تھوڑا سا تیزی سے چلنا یا تھوڑا سا اشل کے چلنا فرامل سلاسا ومشا اربعن اور باقی جو چار چکر تھے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق چلے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواف یہاں سے اس کی ابتدا ہوئی اور یہ حتیم کے اوپر والے حصے سے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رکن عراقی پہ آئے اور پھر رکن عراقی سے رکن شامی اور رکن شامی سے رکن یمانی اور رکن یمانی سے پھر حجر اسود تک تو یہاں پر ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاہِيم پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقامِ إبراہیم مقامِ إبراہیم جو ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقامِ إبراہیم کی طرف بڑھے تو مقامِ إبراہیم حتیم اور حجر اسود کے درمیان ہے اگر آپ یہ کعبہ کا موڈل آپ دیکھ رہے ہیں تو کعبہ کے موڈل کے اندر آپ کو یہاں پر یہ خانہ کعبہ کا دروازہ نظر آرہا ہوگا اور خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ یہ دروازے کا جو نچلا حصہ ہے اس حصے کو ملتظم کہتے ہیں یہاں پر لوگ آکے اسے چمٹتے ہیں اور چمٹ کے اسے دعائیں مانگتے ہیں تو یہ ملتظم وہ مقام ہے جہاں پر خانہ کعبہ کے ساتھ دروازے کے ساتھ چمٹ کے اسے دعائیں مانگی جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام ابراہیم اس کے پاس آئے اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دو رقعات نماز ادا کی جنہیں ہم توافقی دو رقعات ادا کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَاتَّخِضُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو مُسَلَّا نماز کی جگہ پکڑو فَاسَلَّا رَقَعَتَئِمْ دو رقعات نماز ادا کی فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو رقعات اس طرح پڑھی کہ آپ کا رخ قبلہ کے جانب تھا اور آپ کے اور کعبہ کے درمیان میں یہاں پر مقامِ عبراہیم موجود تھا تو آپ نے مقامِ عبراہیم کی پچھلی جہت کھڑے ہو کر نماز ادا کی تو آج کل کے دور میں اگر آپ عمرہ یا حج کرنی کے لے جاتے ہیں تو اگر آپ کو مقامِ عبراہیم کی بلکل پیچھے جہتا مل جاتی ہے تو وہاں پر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں اور پھر اگر جگہ آپ کو پیچھے ملتی ہے تو آپ پیچھے مقامِ عبراہیم کے بہت پیچھے جا کے ادا کر سکتے ہیں اور اگر بہت زیادہ رش ہے تو آپ حرم میں کسی بھی جگہ پر یہ دو رقعات ادا کر سکتے ہیں لیکن عمومی طور پر آپ کو اس جہت میں جگہ مل جاتی ہے جس جہت میں مقامِ عبراہیم ہے تو مقامِ عبراہیم کی جہت میں حرم میں کسی بھی مقام پر آپ آسانی سے تواف کی دو رقعات کو ادا کر سکتے ہیں وفی روایت اور ایک اور روایت میں ہے اَنَّهُ قَرَعَ فِرْرْرَكْعَاتِينَ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تواف کی دو رکت عدا کی تھی ان کو بہت ہلکا پڑا تھا اور ان میں بہت چھوٹی صورتوں کی تلاوت کی تھی تو اس میں پہلی رکت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ کی تلاوت کی اور دوسری رکت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قُلْ يَا أَيُّهَ الْكَافِرُونَ کی تلاوت کی ثُمَّ رَجَعِ الْرُقْنِ فَاسْتَلَمَهُ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الرکن حجرِ اسود کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے آپ دو رکات نماز ادا کرنے کے بعد فَاسْتَلَمَهُ اس کو دوبارہ سے استلام کیا ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ الْسَفَا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے نکلے اور نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ کی طرف چلے گئے تو جب آپ اپنا تواف مکمل کر لیتے ہیں تو تواف مکمل کرنے کے بعد یہ خانہ قعبہ ہے یہاں پر آپ تواف کو مکمل کرتے ہیں یہاں پر یہ دروازہ ہے مسجد حرام کا یہاں دروازے سے آپ باہر نکلیں گے تو باہر نکل کر آپ صفحہ اور مروعہ کی طرف آ جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دور میں جو دروازہ موجود تھا تو قعبہ کا وہاں سے باہر نکلے اور صفحہ مروعہ کے جانب آ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ پہاڑی کے قریب ہوئے قرآہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں مبارکہ پڑی یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے میں بھی وہاں سے ہی ابتدا کروں گا جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صعی کی ابتدا صفحہ سے کی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے صفحہ کا ذکر کیا ہے پھر مروعہ کا ذکر کیا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے صفحہ کا ذکر کیا ہے لہٰذا میں اپنی صعی کی ابتدا بھی صفحہ سے کروں گا تو صعی کی ابتدا صفحہ سے ہوگی اور اس کا اختتاب مروعہ پر ہوگا تو آپ اپنے پہلے چکر کی پدہ صفحہ سے کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرقا علی صفحہ پہاڑی کو اپر چڑھ گئے حتی رعا البیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنچہ ہو گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم البیت خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے فستقوال القبلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر صفحہ پہاڑی کو اپر کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں صفہ پہری پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی جہت کو قبلہ رخ کیا قبلہ رخ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوحد اللہ وکبرہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی اللہ تعالیٰ کی کبریعی بیان کی وقال اور کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شئین قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں وحدہو وعکیلہ ہے انجز وعدہو واللہ وہ ہے جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا ونصر عبدہو اپنے بندے کی اس نے مدد کی وحزم الاحزاب وحدہو اور اکیلہ ہی تمام گروہوں کو شکست دی ثم دعا بین ذالک پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دوران دعا کی قال مثل هذا ثلاث مرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تین مرتبہ دھرایا ثم نازل ومشائل المروہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی سے اترے ومشائل المروہ اور مروہ کی طرف چل پڑے تو صفحہ پر چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کے کعبہ کی طرف پہلے یہ دعا پڑی اس کو تین مرتبہ پڑا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتران اور دعائیں بھی کی تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا چکر صفحہ پہاڑی سے شروع ہوا تو آپ صفحہ سے چلیں گے اور صفحہ سے چلتے چلتے آپ مروہ پہاڑی تک پہنچے گے تو صفحہ سے مروہ آپ کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتی حتن صبت قدماہو فی بطن الوادی جب آپ صفحہ پہاڑی سے نیچے اترے اور وادی کے درمیان میں نہیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے جو جگہ ہوتی اس کو وادی کہتے ہیں تو آپ جب وادی کے اندر آپ پہنچے آپ نے کہا کیا سمہ سعہ پھر آپ نے تھوڑی سی کوشش کی کوشش سے مراد کہا کہ تھوڑا سا تیز چلے صفحہ اور مروہ کے درمیان جو حصہ ہے جو وادی کا حصہ ہے جو پہاڑ سے نیچے اترتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کچھ تیز سے چلے یہ ایفیکٹ بنیدی طور پر ہو جاتا ہے کہ جب آپ کسی پہاڑی سے نیچے اترتے ہیں تو جب آپ نیچے پہنچتے ہیں تو آپ کے قدم تھوڑے سے تیز ہو جاتے ہیں تو نیچے دور پر یہ سنو تریقہ کاربی ہے اور آج کل کے دور میں وہ جگہ جو ہاں پر کچھ تھوڑا سا تیز چلتنا ہوتا ہے وہاں پر گرین لائٹس موجود ہیں تو اگر آپ وہاں پر جا رہے ہیں عمرہ کی غرصے ہیں حج کی غرصے ہیں تو صحیح کے دورانوں آپ کو گرین لائٹس نظر آ جائیں گی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چلے تھے حتی اذا سعیدتا مشاہ حتی ات المروہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروہ پہاڑی تک پہنچ گئے ففعال علی المروہ کما فعال علی الصفہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب صفہ سے مروہ پر پہنچ گئے اور مروہ پہاڑی پر پہنچ کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ پر کیا تھا یعنی کہ اپنا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ کر لیا اسی طرح جب آپ صفحہ سے مروہ پہ پہنچیں گے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا اب مروہ سے آپ کے دوسرے چکر کی ابتدا ہو جائے گی تو دوسرا چکر آپ آئیں گے اور صفحہ پہ پہنچیں گے تو صفحہ سے آپ کی پھر تیسرے چکر کی ابتدا ہو جائے گی اسی طرح پھر آپ دوبارہ جب مروہ پر پہنچیں گے تو مکمل ہو جائے گا تیسرے چکر اور چوتھے چکر کی ابتدا ہو جائے گی پھر دوبارہ واپس آئیں گے تو پھر آپ کے پانچوے چکر کی ابتدا صفحہ سے ہو گی اور دوبارہ آپ مروہ پہ پہنچیں گے تو چھٹے چکر کی ابتدا آپ کی پھر مروہ سے ہو گی اور مروہ سے پھر دوبارہ جب پہنچیں گے تو ساتوے چکر کی ابتدا آپ کی صفحہ پر ہو گی اور اس کا اختتام آپ کا مروہ پہ ہوگا تو آپ کی صحیح سے ہونی چاہیے کہ اس کی ابتداء صفحہ سے ہو اور اختتام اس کا مروہ پہ ہو اسی کو صحابی ذکر کرتے حتی اذا کانا آخر تواف علی المروہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری صحیح کا تواف مروہ پر تھا یعنی کہ آپ کی صحیح کا اختتام مروہ پر ہوا تھا نادا وہو علی المروہ والناس تحتہو فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مروہ پہاڑی پر کھڑے ہوئے والناس تحتہو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے تھے تو آپ بلندی پر کھڑے ہوئے تھے فقال اور فرمایا اگر مجھے پہلے اس معاملے کا پتا ہوتا تو میں کبھی اس طرح سے نہ کرتا میں اپنی حدی اپنی جو قربانی حج کی ہے وہ مدینہ سے ساتھ لے کے نہ چلتا وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً اور میں نے یہ جو عمرہ کیا ہے اس کو عمرہ بنا لیتا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَوْهَدْيُنْ صحابہ آپ میں سے جو اپنے ساتھ قربانی لے کے نہیں آیا فَلْيَحِلَّا تو اسے چاہیے کہ وہ عمرہ کرے اور عمرہ مکمل کر کے اپنا احرام اتار دے حلال ہو جائے وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً اور اس سارے کام کو عمرہ بنا لیتا اب یہاں پر آپ صدی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہی بتا رہے ہیں کہ میں تو اپنے ساتھ قربانی لے آیا ہوں لہٰذا میں حلال نہیں ہو سکتا تو میں حج قرآن ہی کروں گا لیکن آپ میں سے وہ لوگ جو اپنے ساتھ قربانی نہیں لے کے آئے وہ حج تمتو کریں اور وہ عمرہ کر لیں اب حج کی تین قسمیں ہیں حج افراد حج قرآن اور حج تمتو حج افراد میں آپ کے اوپر قربانی ضروری نہیں ہوتی آپ قربانی نہیں کرتے حج قرآن اور حج تمتو میں آپ کو قربانی کتمی ہوتی ہے حج قرآن اور حج تمتو میں کیا فرق ہے حج قرآن میں آپ حج اور عمرہ دونوں کرتے ہیں لیکن جب آپ مقاد سے احرام کی نیت سے گزرتے ہیں تو وہاں پر آپ یہ تلبیہ پڑتے ہیں لَوَيْكَ أَلَّهُمَّ عُمْرَةً فِي الْحَج کہ میں اللہ عمرے کی حج کے ساتھ نیت کر رہا ہوں تو آپ نے حج و عمرے دونوں کو ملا لیا ہے اور آپ آکے جب مکہ میں پہنچتے ہیں تو جو آپ سب سے پہلا توافق قدوم کرتے ہیں اور سعی کرتے ہیں یہ آپ کی حج کی سعی اور تواف ہوتا ہے اور بعد میں آپ کو جب آپ حج کے مناسق مکمل کر لیں گے تو دوبارہ سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جب آپ حج تمتو میں ہوتے ہیں تو حج تمتو میں آپ احرام بانتے ہیں مقات سے اور جب مقات سے نکلتے ہیں تو تب آپ یہ نیت کرتے ہیں لبائک اللہم حجتن و عمرتن یہ نیت کر کے جب آپ آ جاتے ہیں تو آپ آکے پہلے عمرہ کریں گے تواف کریں گے اور عمرے کی سعی کریں گے اور اس کے پاتھ حج والے دن جب حج کے مناسق ہوں گے تو آپ حج کی سعی دوبارہ سے کریں گے تو گویا قیران اور تمتو میں پہلا فرق یہ نکل آتا ہے کہ جو حج قیران کرنے والا ہے اس کو صرف ایک سعی کرنی پڑتی ہے اور حج تمتو کرنے والوں کو دو سعیاں کرنی پڑتی ہیں لیکن حج تمتو کرنے والوں کو فعلہ کیا ہوتا ہے حج تمتو کرنے والا عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام اتار سکتا ہے جو پبندیاں ایک محرم پر ہوتی ہیں وہ اس پر نہیں ہیں حتیٰ کہ وہ اپنی بیوی کے قریب ہی جا سکتا ہے لیکن حج قیران کرنے والا وہ احرام کو نہیں اتارے گا یہاں تک کہ یوم النحر حج والے دن تک پہن جائے اور حج کے جو تمام بنیادی مناسق ہے ان کو مکمل نہ کر لے تو حج تمتو کرنے والے کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے اور سب سے افضل حج بھی تمتو ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ جو قربانی میں اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہوں اس کے وجہ سے میں حلال نہیں ہو سکتا تو میں کبھی قربانی اپنے ساتھ نہ لے کے آتا ہوں حج قرآن اور حج تمتو میں آپ کو قربانی کرنی پڑتی ہے اور قربانی کیوں کرنی پڑتی ہے اس لیے کیونکہ آپ ایک ہی سفر میں دوہرہ فائدہ اٹھا رہے ہیں ایک فائدہ عمرے کا اور ایک فائدہ حج کا تو یہ دوہرہ فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو قربانی کرنی پڑتی ہے لیکن حج افراد کے اندر آپ صرف حج ہی کر رہے ہوتے ہیں اس میں عمرہ نہیں کرتے لہٰذا اس میں قربانی کرنا ضروری نہیں ہوتی حج تمتو کرنے کا طریقہ ایک آر کیا ہے حج تمتو کرنے کے لئے آپ حج والے مہینے شوال، زلقاد اور زلحج کسی بھی ایک مہینے میں آپ مکہ تشریف لاتے ہیں وہاں پر آکے عمرہ کرتے ہیں اور عمرہ کرنے کے بعد اپنے احرام کو کھول دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آر زلحج جو جوم التربی کا دن ہے اس دن دوبارہ حج کا احرام بادتے ہیں اور یہ احرام بادنے کے لئے آپ کو دوبارہ سمی قات پڑ جانے کے ضرورت نہیں ہے تو آپ کو فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ حج والے مہینوں میں عمرہ کریں اور عمرہ کرنے کے بعد آپ نے حج کی نیت بھی کی ہوئی ہے لہٰذا آپ اپنا احرام کھول لیتے ہیں خاص طور پر جیسے پوری دنیا سے حاجی جاتے ہیں پاکستان سے حاجی جاتے ہیں وہ حج سے چالیس دن پہلے چلے جاتے ہیں تیس دن پہلے چلے جاتے ہیں اب وہاں پر جاکے عمرہ کریں کے بعد ان کو اگلے ایک سے ڈیڑھ ماہ احرام کی حالت پہ رہنا پڑے تو یہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس میں امت کے لئے فائدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لئے سہولت کو مدرزہ رکھتے ہوئے حج تمتوں کی اجازت دی اور حج تمتوں کو افضل قرآن دیا اہل عرب کے ہاں جو مشرقین عرب تھے ان کے ہاں حج والے مہینوں میں عمرہ کرنا افجر الفجور تھا اس لئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل عرب مشرقین عرب حج والے مہینوں میں عمرہ کرنا سب سے بڑا گناہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی پابدی نہیں ہے اس لئے رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ ان حج والے مہینوں میں عمرہ کرو اور عمرہ کر کے آپ اپنے آپ کو حلال کر لو اور حلال کرنے کے بعد جب جمعہ تربیہ ہوگا اس کے بعد دوبارہ سے آپ احرام بات لیں گے فقام سراقت بن مالک بن جعشم تو حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم کھڑے ہوئے فقال اور کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول عمرہ کے ذریعے سے حج کو فسخ کر دی ہے اور اس کے بعد آپ نے اجازت دے دی ہے کہ آپ یوم تربیہ کو دوبارہ سے حرام بات سکتے ہیں کیا یہ صرف اسی سال کے لئے ہے عمرہ دن یا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آپ نے اجازت دے دی ہے فشبہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ کا اپنی انگلیوں کو داخل کیا دوسری انگلیوں میں اسہابیہو واحدتاں فی اخرہ اس طرح سے اپنی انگلیوں کو داخل کیا وقال اور فرمایا آپ نے فرمایا کہ عمرہ حج کے اندر داخل ہو گیا ہوا ہے لا بل لی اباد دن ابد ان دو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ کے لئے عمرہ داخل ہو گیا ہوا ہے حج کے اندر لہذا بحج تمتو کرنے کی اجازت مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مل گئی ہے وَقَادِبَ عَلِي جُن مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْرِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو وہ یمن سے تشریف لہ رہے تھے بِبُدْرِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لے کر فَقَالَ لَهُ مَادَا قُلْتَ حِينَ فَلَسْتَ الْحَجْ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت علی سے فرمایا کہ حضرت علی جب آپ تشریف لہ رہے تھے اور جب آپ مقار پہ پہنچے تھے تو اس وقت آپ نے کیا کہہ کے اپنے اوپر احرام کی حالت میں احرام کی حالت میں آئے تھے اور حج کو فرض کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّ أَهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُك نے کہا کہ یا نبی اللہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ میں بھی اس ہی نیت کے ساتھ تلبیہ کہتا ہوں جس نیت کے ساتھ تیرے رسول نے تلبیہ کہا یا تیرے رسول جس نیت کے ساتھ اس سفر پہ آ رہا ہے قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمْعَيَ الْحَدِّ فَلَا تَحِلُّ آپ نے فرمایا میرے ساتھ تو حدی ہے یعنی کہ قربانی کو میں ساتھ لے کے آئے ہوں فَلَا تَحِلُّ تو میں تو حلال نہیں ہوں گا میں احرام نہیں اتانوں گا اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یمن سے اپنے ساتھ قربانی ساتھ لے کے آئے تھے اپنی حدی کو لہٰذا وہ بھی حلال نہیں ہوئے قال تو راوی فرماتے ہیں فَكَانَ جَمَعَةُ الْحَدِّ اللَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌ مِّنَ الْيَمَنِ فرماتے ہیں کہ قربانیوں کی وہ جماعت یا قربانیوں کی وہ تعداد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال تو آپ نے فرمایا فَحَلَّ النَّاسُ كُلْنُّهُمْ رَبِیط قال تو راوی کہتے ہیں فَحَلَّ النَّاسُ كُلْنُّهُمْ تو وہ تمام لوگ جو اپنے ساتھ قربانی نہیں لے کے آئے تھے وہ تمام کے تمام حلال ہو گئے انہوں نے اپنے احرام کو اتار دیا وَقَصَّرُوا اور انہوں نے اپنے بال بھی چھوٹے کروا لی اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور وہ پاکی تمام صحابات جن کے ساتھ قربانی ان کے ساتھ تھی فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِحِ اب جب یوم التربی آرز الحج کا دن آیا توجہ ہوئے لہا مِنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مِنہ کی طرف متوجہ ہوئے فَأَهَلُّ بِالْحَجِّ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا تلبیہ بکارا وَرَاکِبَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم مِنہ میں آکے آپ نے یہاں پر مِنہ میں زہر کی نماز پڑھی اسی طرح اثر کی نماز پڑھی مغرب عشاء یہ تمام کی تمام آٹھ زلحج کی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مِنہ میں ادا کی اور اغلی دن نوز الحج کی فجر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مِنہ میں ہی ادا کی صبح مکہ سا قلیلا حتی طلعات الشمس پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر مِنہ میں ہی رکے یہاں تک کہ سورج تلو ہو گیا وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِّن شَعْرٍ تُضْرَبْ لَهُ بِنَمِرَةٍ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبہ آپ کا ایک خیمہ جو بالوں کا خیمہ ہے اس کو نمیرہ کے مقام پر لگا دیا جائے فسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب نوز الحج کا دن ہے سورج تلو ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر منا سے شروع کیا منا سے چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے مقام پر آ گئے وَلَا تَشِكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ مَشْعِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَسْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تو قریش کو اس بات کا بالکل یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مشہر حرام پر آ کے رکھیں گے جہاں پر قریش جاہلیت میں رکھتے ہیں تو قریش نوز الحج کا قیام یا حج کا قیام حج والے دن نوز الحج کا قیام عرفہ کا قیام وہ مزدلفہ میں کیا کرتے تھے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزدلفہ میں ہی رکے گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے گزرتے ہوئے آگے آگئے فَاَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى عَتَى الْعَرَفَى یہا تک کہ آپ میدانِ عَرَفَات میں میدانِ عَرَفَات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچ گئے فَوَجَدَ الْقُبَّةَ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا قبہ نمیرہ کے مقام پر لگایا گیا تھا آپ نے اس قبہ کو پایا قَدْزُرِ بَتْلَهُ بِنَمِرَةَ اور آج اس نمیرہ جو جگہ ہے جہاں پر آپ کا قبہ لگا تھا وہاں پر مسجد بنا دی گئی ہے اور مسجد کا جو اگلا حصہ ہے اور اس کی جو بائی جانب ہے وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہرے تھے لہٰذا مسجد کی توسی ہو گئے تو مسجد اب کافی بڑی ہو چکی ہوئی ہے تو نمیرہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا دیا گیا تھا فَنَازَلَ بِهَا حَتَّى اِذَا زَاغَتِ الشَّمْز یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی سواری سے اترے اور اپنے خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے حتی اِذَا زَاغَتِ الشَّمْز یہاں تک کہ سورج ڈھلنے لگا یعنی کہ جب سورج بارہ بجے کا وقت ہوتا ہے زوال کا وقت ہوتا ہے اس کا بس جب سورج ڈھلنے لگتا ہے دن کا دوسرا پہر شروع ہو جاتا ہے تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ہی قیام کیا اَمَرَ بِالْقَسْوَى فَرُحِلَتْ لَهُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو آپ کی اونٹنی ہے قسوہ اس کے اوپر اس کا کچاوہ رکھا جائے فَأَتَا بَطْنَ الْوَادِي تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمیرا جام پر آپ کا خیمہ لگا وہاں سے نکل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے درمیان میں تشریف لے آئے فِي بَطْنِ الْوَادِي فَخَتَبَ النَّاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا وَقَالْ اُرْقَحَا اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ بِنَا شُبَاء اِنَّ دِمَاءَكُمْ تمہارے خون وَأَمْوَالَكُمْ اور تمہارے مال حرام حرام عَلَيْكُمْ تم میں سے ایک دوسرے کو پر حرام ہے کوئی کسی کے مال کے اوپر کوئی کسی کے خون کو پر دست درازی نہیں کر سکتا قَحُرْمَدِيُمِكُمْ حَازَ جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے فِي شَهْرِكُمْ حَازَ تمہارے اس مہینے میں اس مہینے کی حرمت ہے وَفِي بَلَدِكُمْ حَازَ اس شہر کی حرمت ہے خبردار جاہلیت کی ہر ایک چیز تحت قدمی موضوع وہ میرے دونوں قدموں کے درمیان رون دی گئی ہے وَدِمَاءُ الْجَاہِلِيَةِ مَوْبُعَةٌ اور جاہلیت کے تمام دشمنیاں تمام خون بھی میرے پیروکتلے رون دی گئے ہیں وَإِنَّ أَوَّلَ دَمِنْ عَضْعُ مِنْ دِمَائِنَا اور جو سب سے پہلا خون جو میں رونتا ہوں جس کو ختم کرتا ہوں وہ ہمارے خونوں میں سے ہے ابن ربیہ بن حارس ابن ربیہ بن حارس کا وَكَعْنَ مُسْتَرُضِعًا فِي بَنِ سَعْد وہ بنی سعْد کے ہاں دودھ پینے کے لیے گئے تھے فَقَتَلَهُ حُزَيْلٌ تو اس کو قبیلہ حزیل نے قتل کر دیا وَرِبَلْ جَاهِلِيَتِ مَوْضُعٌ فرمایا کہ جاہلیت کے تمام سود وہ میرے پاؤنٹلے رون دیے گئے ہیں وَأَوَّلُ رِبَنْ عَضْعُ مِنْ رِبَائِنَا اور جو سب سے پہلا سود میں ختم کرتا ہوں آج وہ ہمارا سود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ختم کیا اس کی پتہ اپنے گھر سے اپنے قبیلے سے کی فرمایا کہ جو ہمارے جو ہمارے گھرانے کا سود ہے وہ سود میں ختم کرنے جا رہا ہوں رِبَا عباس بن عبد المطلب حضرتِ رب عباس بن عبد المطلب کا جو سود تھا وہ ختم کر دیا فَإِنَّهُ مَوْزُعٌ كُلُّهُ وَسَارِهُ سَارَا سُود رون دیا گیا ہے ختم ہو گیا فَتَّقُ اللَّهَ فِي النِّسَاء خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو فَإِنَّكُمْ أَخَسْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ تم نے اللہ تعالیٰ کی امانت میں ان کو اختیار کیا ہے وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کے نام اور کلمہ سے وہ تم پر حلال ہوئی ہیں وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ اور تمہارے لئے ان پر جو حق ہے لیکن تمہارے حقوق جو ان پر ہیں اللہ یُؤْتِئِنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَحُونَهُ تمہارے وستر کو وہ کسی ایسے انسان کے لئے پیش نہ کرے جس کو تم نہ پسند کرتے ہو فَإِنْ فَعَلْنَ دَالِكَ اگر وہ ایسا کام کرے فَضْرِبُوْهُنَّ پھر ہاں تمہیں اجازت ہے ہلکی پھلکی مار کی زرباً غیر مبرح ایسی مار جو بہت ہی غیر واضح ہو جو بہت ہلکی ہو وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ اور تمہارے اوپر ان کا رزق ان کا کھانا ان کا نان و نفقہ تمہارے اوپر واجب ہے وَكِسْوَتُهُنَّ ان کو پہنانا تمہارے اوپر واجب ہے بالمعروف معروف طریقے کے مطابق وَقَدْ تَرَقْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَظِلُّوا بَعْدَهُ اور میں تمہارے اندر ایک ایسی چیز سوڑے جا رہا ہوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگی اِنْ اَعْتَسَمْتُمْ بِهِ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو کتاب اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي اور تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ تو پھر اس وقت تم کیا جواب دوگے قَالُو تو تمام صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وجود تھے انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ اللہ کے رسول ہم تمام کے تمام گواہی دیں گے کہ تحقیق آپ نے قَدْ اَدْدَيْتَ الرِّسَالَةُ جو آپ کو پیغام دے کے بیجا گیا تھا وہ آپ نے پہچا دیا ہے وَنَسَحْتُ اور آپ نے نصیحت کی فَقَالَ بِعِسْ بَعِهِ السَّبَابَةُ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی کو کھڑا کیا یَرْفَعُوهَا إِلَى السَّمَاءُ اس کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسُ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس انگلی کو لوگوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں اللہم مشہد اللہم مشہد اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں کہ اللہ گواہ رہیے گواہ رہیے انہوں نے میرے حق میں گواہی دے دی کہ جو پیغام اور جو رسالہ اور جو مشن آپ نے مجھے دے کر بیجا تھا وہ میں نے پہچا دیا سلسہ مرات تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ بنایا ثم ازنا بلال پھر آپ نے ایک اور اقامت دلوائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی گویا کہ یہاں پر عرفہ کے مقام کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اور عصر کی نماز کو جمع کیا وَلَمْ يُسَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران کوئی اور نماز نہیں پڑی تو عرفہ کے مقام پر نفل نماز پڑھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت نہیں کی بلکہ اللہ کا ذکر کر کے قرآن کی تلاوت کر کے جو جتنی بھی زبان کی عبادتیں ہیں ان کے ذریعے سے عبادت سُمَّ رَقِبَ حَتَّى أَتَلْ مَوْقِف پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اپنے کھڑے ہونے کی جگہ پر آئے فَجَعَلَ بَتْنَ نَاقَتِهِ الْقَسْوَى تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کے پیٹ کو السخرات پہاڑیوں کے جانب کیا وَجَعَلَ حَبْلَ المُشَعَ اور حَبْلِ مُشَعَت جو جبلِ مُسَعَت ہے بَيْنَ يَدْهِ اس کو اپنے آگے کیا وَاسْتَقْبَلِ الْقِبْلَ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رکھ ہوگئے فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى عَرَبْتِ الشَّمْتُ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج غروب ہونے تک وہاں پر ہی قیام کیا تو عرفہ کے اندر ہی اپنے خیمے کے اندر آپ سورج غروب ہونے تک قیام کریں گے وَزَهَبَتِ السُفْرَةُ قَلِيلًا یہاں تک کہ جو سورج کی سورج کی پلاہڑ تھی وہ غائب ہو گئی حتی غاب القرص جو سورج کی ٹکیا تھی وہ غائب ہو گئی اور جو اندھیرہ تھا وہ چھانے لگا وَأَرْدَفَ عُسَامَةُ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عُسَامَةُ کو اپنا ردیف بنایا یعنی کہ اپنے اونٹ پر اپنے پیچھے سوار کیا وَدَفَ حَتَّى أَتَلْ مُزْدَلِفَةُ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے چلے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مُزْدَلِفَةُ کے مقام پر آگئے فَصَلَّهَ بِهَا الْمَغْرِبَ وَلْعَشَاءَ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز مُزْدَلِفَةُ میں ادا کی بِأَذَانٍ وَاحِدٍ ایک ازان کے ساتھ وَإِقَامَتَئِن اور دو اقامتوں کے ساتھ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تسبیح بیان نہیں کی سُمْ مَسْتَجْعَا حَتَّ تَرْعَ الْفَجْرِ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مُزْدَلْفَةُ کے مقام پر اس دوران وہاں پر لیٹ گئے جہاں تک کہ فجر تلو ہو گئی تو ساری رات وہاں پر آرام کیا تو مُزْدَلْفَةُ وہاں پر رات میں عبادت نہیں کرنی ہوتی وہاں پر آرام کرنا ہوتا ہے صبح فجر تلو ہونے تک فَصَلَّ الْفَجْرِ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مُزْدَلْفَةُ کے مقام پر ہی صبح فجر کی نماز عدا کی اب یہ نوز الحج کا سارا دن آپ کا عرفہ میں گزرا رات کو آپ مُزْدَلْفَةُ پر آگئے اور پھر جب دس الحج کا دن اس کی ابتدا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس الحج کی نماز فجر مُزْدَلْفَةَ مِعَدَا کی حین تبین الحصوب بِآذان وَإِقَامَةٍ آذان وَإِقَامَةٍ دی ثم راقب القصوى پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سپنی امتنی پر سبار ہو گئے حتى آتا المشهر الحرام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشهر حرام تک آئے فَاسْتَقْبَلْ قِبْلَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَدَعَا وَكَبَّرَ وَحَلَّلَ وَوَحَدَا فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَصْفَرَ جِدًّا فَدَعْفَعَ قَبْلًا تَطْلِعَ الشَّمْس پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر بیان کی تحلیل کی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی وَوَحَا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے دعائیں کرتے رہے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح سے تلو ہو گیا جب تک سورج اچھی طرح تلو نہیں ہوا اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں ہی موجود رہے جب سورج مکمل اچھی طرح سے تلو ہو گیا وَأَرْضِ یعنی کہ فجر کا وقت ختم ہو گیا وَأَرْضَ فَضْل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اپنا غدیف پرائے یعنی اپنے اونٹنی کے پیچھے بٹھایا حَتَّى أَتَى بَتْنَ مُحَصْرٍ فَحَرَّقَ قَلِيلًا سُمَّ سَلَقَ التَّرِيقِ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محصر وادی کے پیٹھ تک اس کے درمیان پہنچے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے سُمَّ سَلَقَ التَّرِيقَ الْوُسْتَى پھر آپ نے درمیانہ رستہ وہاں سے لیا اللَّتِ تَخْرُجُ عَلْجَمِرَةِ الْقُبْرَى جو بیچ میں سے وادی کے بیس میں سے ہوتے ہوئے الجمرہ القبرا جو جمرہ القبرا ہے العقابہ وہاں تک پہنچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی کے بیس میں سے ہوتے ہوئے وادی محصر سے ہوتے ہوئے وہاں پر پہنچ گئے حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الْلَّتِعِنْدَ الشَّجَرَةِ جو درخت کے پاس تھا تو اس کے پاس درخت تھا فَرَمَا بِسَّبِ الْحَسَيَاتِن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج دہز الحج والے دن جو سب سے پہلا کام کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرات کو رمی کی اور آپ نے سات کنکر وہاں پر مارے يُكَبِّرُ مَعَا كُلِّ حَسَاتٍ مِنْهَا مِسْلَحَسَلْ حَسْرٍ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کنکری پھینکتے تو اس کے ساتھ تکبیر کہتے اللہ وکبر کہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی کے درمیان میں کنکریوں کو پھینکا سُمَّنْ صَرَفَ الْمَنْحَرُ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دوسرا کام کرنے جا رہے ہیں آپ وہاں سے اقبہ سے نکلیں اور رمی جمرات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم المنحر قربان کا پہنچ گئے فَنَحَرَ سَلَى سَلَى سَلْمَسِتِّينَ بَدِنَةً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹوں کو زباہ کیا بِيَدِهِ اپنے ہاتھ سے سُمَّ اَعْتَعَلِيَن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی اونٹ حضرت علی کو دے دیا نیزہ حضرت علی کو دے دیا انہوں نے باقی جو اتنے اونٹ پہ سے تھے انہوں نے نحر کیے وَمَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ سُمَّ عَمَرَ فِي كُلِّ بَدْنَةٍ بِبِزَعَاتٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرِن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ کے جتنے بھی اونٹ سباہ ہوئے تھے سو اونٹ ان میں سے ہر ایک اونٹ کا گوشت کا ٹکڑا لیا جائے فَجُعِلَتْ فِي قِدْرِن ان کو ایک ہنڈی میں ڈالا جائے فَآَكَلَ مِن لَحْمِهِ مَا وہ ہنڈی میں ڈال کے پکایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی نے فَأَكَلَ مِن لَحْمِهِ مِن لَحْمِهَ ان دونوں نے اس کے گوشت میں سے کھایا وشاربہ اور پیا تو اس کے بعد آپ نے قربانی کی اور قربانی کا گوشت کھایا سُمَرَا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹی پر دوارہ سے سوار ہوئے فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتُ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم توافع افاظہ کرنے کے لئے خانہ کعبہ تشریف لائے وہاں پر آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توافع افاظہ کیا فَسَلَى بِمَكَةَ الزُّهُرُ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں زہر کی نماز ادا کی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حج قیران کر لے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف توافع افاظہ کیا اور ہم حج تمتو کر رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا جو ہمارے یوم النحر کے کام ہیں جب توافع افاظہ کریں گے تو اس کے ساتھ ہم سعی بھی کریں گے یوم النحر والے دن حاجی کو چار کام کرنے ہوتے ہیں ایک اس کو رمی کرنی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ قربانی کرنی ہوتی ہے اپنے بالوں کو کٹوانا ہوتا ہے توافع افاظہ کرنا ہوتا ہے اگر حاجی ان چار کاموں میں سے کوئی بھی دو کام کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنا احرام اتار سکتا ہے گوہیک اپنے احرام والے کپڑے اتار کے اپنے عام کپڑے پہن سکتا ہے لیکن احرام کی باقی تمام پپندیاں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک وہ باقی کام نہیں کر لیتا تو دو کام کر کے وہ اپنا احرام اتار سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور توافع افاظہ لازمی اور ضروری نہیں ہے جیسے آج کل کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوم النحر کو ہی توافع افاظہ کیا لیکن آج کل جیسے رش ہوتا ہے تو رش والے دنوں میں توافع افاظہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے حاجی بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں سارے کام کر کے تو آپ توافع افاظہ کو یوم النحر کے بعد بھی کر سکتے ہیں ایام تشریف میں سے کسی دن بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں تو توافع افاظہ یوم النحر یعنی کہ دس دل حج کو کرنا ضروری نہیں ہے اس کو تاخیر میں بھی کیا جا سکتا ہے فَأَتَعْ عَلَى بَنِي عَبْدَ الْمُطْلِبِ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بنی عبد المطلب کے پاس آئے يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَم تو وہ لوگوں کو زمزم پلا رہے تھے فَقَالْ عَبْ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنزِعُوا بَنِي عَبْدَ الْمُطْلِبِ فَلَوْ لَا أَنْ يُغَلِّبَكُمُ النَّاسَ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُمْ عَاكُمْ اَبَنِي عَبْدِ الْمُطْلِبِ زمزم نکالو تاکہ میں اس سے پی سکوں اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ یہ جو تمہاری باری ہے پانی نکالنے کی اس پر غالب آ جائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ مل کے پانی کو نکالتا نہازہ تم پانی نکالو فَنَا وَلُوْهُ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پانی لیا اور فَشَارِبَا مِنْهُ اور اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اب حاجی یوم النحر والے دن اپنے سارے کاموں کو مکمل کر کے اس کے بعد اب باقی کے اگلے جو ایام تشریق ہیں وہ مینہ کے اندر گزارے گا اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام تشریق کا ذکر نہیں ہے تو ایام تشریق کا ذکر حضرت عائشہ کی روایت ہے اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم النحر تک کے عامال کا ذکر ہے اس سے آگے ایام تشریق کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہ ایک الگ سے روایت ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتی ہے افاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر یومی ہینا صلی اللہ علیہ وسلم ثم راجع الامنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز کے وقت آپ نے توافع افاظہ کیا جہاں پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نے ہمیں چھوڑا تھا یہاں سے اب آگئے حضرت عائشہ کی روایت کنٹینئو ہوتی ہے ثم راجع الامنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم توافع افاظہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توافع افاظہ کیا تھا توافع افاظہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے منا میں واپس آگئے ہوئے فماکہ تبیہ لیالی ایام تشریق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کی جتنی بھی راتیں تھیں اس کا قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں کیا جرب الجمر حتی ازازالت الشمس زوال شمس کے بعد سورج کے زوال ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرات کو کنکریاں مارتے کل جمرت تین جمرات ہے تینوں کو کنکریاں مارتے جو پہلا جمرہ ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے وعند الثانیہ اور دوسرے کے پاس بھی کھڑے ہوتے قیام کو نمبا کرتے اور وہاں پر جبتے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے اور جب تیسرے جمرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنکری ماتتے لا یقف عندہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس نہیں رکھتے تو تین دن کا قیام پھر ایام تشریق کا قیام حاجی نے منامے کرنا ہے اور تینوں دن زوار شمس کے بعد اس نے تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکری امارت نہیں اور ہر کنکری کے ساتھ اس نے اللہ اکبر کہنا ہے اس کے بعد آپ کے حج کے تقریباً سارے کے سارے عامال مکمل ہو گئے اس کے بعد حاجی دوبارہ سے منا سے چلے گا دوبارہ سے وہ مکہ تشریف لائے گا اور مکہ آنے کے بعد وہ توافہ ودا کرے گا سمع بعد ذلك عادہ الی مکہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ تشریف لائے تو اس کے کاموں میں سے سب سے آخری کام تواف کا ہونا چاہیے تو علماء فرماتے ہیں کہ اب آپ نے تواف کرنا ہے اور توافہ ودا کرنے کے بعد پھر آپ نے مکہ سے چلے جانا ہے اور اگر آپ توافہ کرنے کے بعد اتنی دیر رک گئے کہ اگلی نماز ہو گئی اور نماز آزان ہو گئی تو لہذا آپ نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ سے توافہ ودا کریں گے تو توافہ ودا آپ اس طرح سے کریں گے توافہ ودا کرنے کے بعد آپ پھر مکہ سے چلے جائیں تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مقمل ہوا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حج تھا یا آپ کے مبارک حج کا سفر تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام مسلمان جو حج کرنے کے لئے اس وقت جو معرفہ میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام حاجیوں کی حج کو قبول فرمائے اور ہم میں سے وہ تمام لوگ جن کے دل تڑپ رہے ہیں اس بات کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر کی زیارت کروائے حج کے لئے عمرے کے لئے تو اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی دلی امان کو جلد از جلد پورا فرمائے اسے کے ساتھ اجازت دیجئے السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ